موسیقی سب سے پہلے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کو اپنا پولیسی انانسمنٹ کرنا چاہیے کہ آخر وہ اس مسئلے پر کیا کرنا چاہیے عدل موسیقی صاحب سے یہی بات سے آمنی آئی کہ اس وقت برحال کسان اس وقت ملک کے خصوصا ہماری ریاستہ لنگانہ کے کافی پریشان حال ہیں اور ان کی پریشانیوں کو برحال دور کرنے کی ضرورت ہے کسان جو بنیادی طور پر سمجھئے کہ اس ملک کا ایک اہم سمجھئے کہ وہ کام کر رہا ہے اور اس کی جانبی حکومتوں کو برحال توجہ دینے کی ضرورت ہے کسان کئی ایک سمجھئے کے مسائل سے دو چار ہے اور بہت ساری چیزوں سے اس کو ندردازمہ اس وقت کرنے پڑ رہی ہے خوابیش کی خریداری کا معاملہ ہو یا پھر اپنے جو پروڈکٹ کو مارکٹ میں لیا کر سیل کرنا ہو بہت ساری چیزوں میں اور پھر خاص طور پر خرص اور خرص میں جس طریقے سے اس کو پریشان کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ خودکوشی پر مجبور ہو رہا ہے اس وقت آپ سراج عبریان کے نام سے ایک سمجھئے کہ جو مہم چلا رہے ہیں جس کے آپ ایک خائد ہیں اور ہم چار آپ سے جانا چاہیں گے کہ موجودہ آپ ریاست میں تلنگانہ ریاست میں کسانوں کے کیا مسائل سمجھتے ہیں اور پھر آپ کا ابھیان اس کو سمجھئے کہ کس طریقے لے کر آکے بڑھنا چاہتا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے یہ موقع دیا کہ یہ باتیں رکھی جائیں میں آپ کو تھوڑا سا نیشنل پرسپیکٹیو میں کسانوں کے مسئلے کو سمجھانا چاہتا ہوں جائے کسان آندولن سراج عبریان کا ایک آرم ہے جائے کسان آندولن سے جڑے ہوئے کودن رام صاحب کے جیسے ارگنائزیشن دیش بھر میں چالیس سے پینتالیس ارگنائزیشن فارمر مومنٹس جائے کسان آندولن کے ساتھ جڑے ہیں دس آگسٹ کو لاسٹ ایک بہت بڑی ریالی ہوئی جو لینڈ ایکوزیشن بل کے خلاف آواز اٹھائے کودن رام صاحب اس کو اٹینڈ کیے اور دیش بھر کے فارمر مومنٹس اس کو اٹینڈ کیے دس پندرہ آزار لوگ جنتر منٹر پر آپ نے دیکھا بہت بڑا بھوال ہوا لیکن وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے چاہے وہ ریاستوں میں ہو یا سنٹر میں ہو یہ لوگ فارمر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے ہندوستان کا ففٹی کروڑ پاپلیشن آف انڈیا پچاس کروڑ فارمرز ہیں ہندوستان میں ان پچاس کروڑ فارمرز کی ویل بینگ ان کی ویل فیر اور ان کی جو مشکلیں ہیں ان کا جو مسائل ہیں ان مسئلوں پر غور و فکر نہ سیاست کرتی ہے نہ حکومتیں کرتی ہیں سنٹر کی نہ سٹیٹ کی یہی وجہ ہے کہ فارمر ہمارا آج پریشان ہے چاہے وہ کرناٹک ہو تیلنگانہ ہو مدھیے پردیش ہو مہاراشتر ہو بیہار ہو یو پی ہو راجستان ہو ہو ہریانہ ہو جہاں پر یو گندر یادو جو سورا جبھیان کے فاؤنڈر لیڈر ہیں اور جیکیسان آندولن کے کنوینر ہیں نیشنل کنوینر ہیں انہوں نے سوچا کہ دو اکٹوبر سے پندرہ اکٹوبر آج اتفاق کی بات ہے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں آج ہماری جو سمویدنا یاترہ ہے وہ ہریانہ پہنچ رہی ہے اب ہریانہ میں پہنچے گی وہ بہت بڑا ایک سمویلن ہونے والا ہے جس میں جو سویسائٹ کیا رہے ہیں لوگ ان لوگوں کی کنڈولنس جیسا ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا ہے جس میں سب لوگ بیٹھ کے چنتہ کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے اور وجہ یہ یاترہ میں یہ معلوم ہوئی ہے کہ نہ سٹیٹ نہ سنٹر یہ سب لوگ انڈیفرنٹ ہیں انڈیفرنٹ اس لیے ہیں ڈراٹ جیسے سیچویشن دیش میں آج ہے سیکنڈ ایئر ان لائن بیک ان بیک ان بیک یہ ہندوستان میں ڈیفیسٹ رین ہوا ہے دس پرسن سے زیادہ ڈیفیسٹ رین یہ دوسرا سال ہے یہ دوسرا سال ہے بیک ٹو بیک تو دوسرا سال ہونے کے باوجود ڈیفیسٹ ہونے کے باوجود سنٹر کی گورنمنٹ اور سٹیٹس کی زیادہ تر سٹیٹس کی گورنمنٹ جہاں پہ ڈراٹ کی جیسے سیچویشن سے یہ لوگ ڈراٹ ایفیکٹڈ ڈیسٹرٹس ڈیکلیر کرنے میں چوک گئے اور ایک خاص بات ہے کہ جو بھی ایسی کلامیٹی ہوتی ہے یہ ایٹس لائک کلامیٹی نیچرل بھی ڈیفیسٹ رین ہو گیا اور دوسرے کئی وجہات ہیں جو ایڈمنسٹریٹیف فیلیر سے اور ڈیپارٹمنٹل فیلیر سے وہ تو ہی ہیں ہم کو معلوم ہے اس میں جو لونز کا مسئلہ ہے وہ بھی معلوم ہے لیکن پریپیڈنیس او دی گورنمنٹ اس ٹوٹلی زیرو یہ سنٹر کی گورنمنٹ اور سٹیٹس کی گورنمنٹ تیلنگانا کی گورنمنٹ ہونے دیجئے یا مہاراشتر سپیشلی مہاراشتہ ان تیلنگانا یہ لوگ اور ایون بیہار ان یو پی یو پی اس دی ورس افیکٹڈ یو پی آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت زیادہ جو ہے وہاں پہ کسانوں کے مسئلے ہیں وہاں پہ سویسائٹس بھی ہوئے مہاراشتہ کو ہائلائٹ کرتے ہیں کیونکہ مہاراشتہ ایک ہب ہے ہائلائٹ کیا ہے لیکن تیلنگانا نمبر ٹو ہے مہاراشتہ کے بعد جو لوگ مرتے ہیں جیسے کودن رام جی نے ابھی کہا کہ روز آنا چار پانچ لوگ مر جاتے ہیں تو ایسے ماحول میں سنسٹیف گورنمنٹ نہیں ہیں گورنمنٹ کسانوں کے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتی ہے کسانوں کی بات نہیں کرتی ہے آپ میڈیا میں بھی دیں آپ میڈیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں نیٹرنیشنل میڈیا میں جو کوریج ہوتا ہے بیر میڈیمم کوریج ہوتا ہے کسان ایک سبجکٹ نہیں ہے ایک ان کے لیے بہت بڑا سبجکٹ یا جو ہے نیوز آئیٹم نہیں ہے ہائی فائی یا بریکنگ بریکنگ نیوز نہیں بنتا ہے جبکہ کسان ہی سب سے بڑی مسئلہ ہے کسان کی حفاظت کسان کا ڈیولیپمنٹ کسان کی راحت اور کسان کے جو مسائل ہے اس پر سوچ بوچ اس پر خرچ کیا جائے ڈراؤٹ کیوں نہیں ڈکلیر کرتے ہیں ڈراؤٹ اس لیے ڈکلیر نہیں کرتے ہیں کہ ڈراؤٹ جیسے ڈکلیر کرے ایک ایک پاکیج ریلیس کرنا پڑتا ہے ایک ٹریجری سے پیسہ نکلتا ہے اور راحت ملنا شروع ہو جاتی آپ کیوں کیوں آج مہاراشترا میں فدنویس صاحب کے کل کو ایک جو لیٹر لکھا گیا ایک لیٹر ہم نے کہ او دن راب صاحب ہم صبح مل کر یہ بنائے یہ لیٹر بھی جو ہے کل چھے فینر صاحب صاحب کو دیا گیا کئی اس میں ڈیمینڈز ہیں جس میں سب سے پہلا ڈیمینڈ وہ یہ کہ ڈرافٹ ڈاٹ افیکٹڈ ڈکلیر کرو کیوں نے ڈکلیر کرتے ہیں پیسہ سب چیز کے لیے ہے لیکن پیسہ فارمڈ کے لیے ہماری حکومتوں کے پاس نہیں ہے یہ پرابلم بلکہ میرے سمجھنا جیسا کہ آپ نے کہا کہ کسان اس وقت پر ایک مسئلہ ہے اور بنیادی طور پر اس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور آزرین آئیے دیکھتے ہیں جسا کہ بھی آدل احمد صاحب نے کہا کہ یوگندر یادو صاحب جو سورہ جبیان کی لیٹ کر رہے ہیں اس ماملے پر ان کا کیا کہنا ہے یوگندر یادو صاحب کا ایک ظلک وہ دیکھ پہ ہے سرکار کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ سوخہ پورے دیش بھر میں تب ڈکلیر ہوتا ہے جب جتنی بارش ہونی جاہیے اس میں کم سے کم ڈس پرسنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور اس کا اثر دیش کے کم سے کم ڈیس پرسنٹ علاقے پر سرکار کی طرف سے مانسون کا گنتی کا وقت حتم ہو گیا ہے تیس ستمبر کو مانسون کی گنتی ایک جول سے تیس ستمبر تک مانسون کی گنتی ہوتی ہے تیس ستمبر کو سرکاری آنکھوں کے حساب سے چودہ پرسنٹ 14 پرسنٹ ڈیفیسٹ ہے پورے دیش اور دیش کا 39 پرسنٹ ڈیفیسٹ ہے سو موٹے طور پر کہیں تو دیش کے پچاس کروڑ لوگ اس وقت سوکھے سے کے اثر نے ابھی بھی سرکار نے اوفیشلی پورے دیش میں سوکھا گوشت نہیں کیا پہلی بات تو ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کینڈ سرکار کی کہ یہ اس میں ایک بھی دن کی دیری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے بہت انپکیشن کا راجعہ پہ ریلیس میجرز میں سب پہ اثر ہوتا ہے امید کرنی چاہیے آج آج نہیں تو کل یہ بوشنا ہو جائے گی یہ لگاتار دوسرا سال ہے جب پورے دیش میں سوکھا تھا پچھلے سال بھی اوفیشلی دیش میں سوکھا تھا اس سال بھی سوکھا تھا یہ اتنا یہ درگھٹنا بہت دیر پچھلے سنچوری پچھلے سو سال میں صرف تیسری بار ایسا ہو رہا ہے کی بیک ٹو بیک ڈراؤٹ ہو رہا ہے اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے چونکہ جو کسان پچھلے سال برباد کو چکا تھا وہ اب ایک اور جھککہ لینے کی حالت میں ہو رہا ہے تو سو سال میں تیسری بار بیک ٹو بیک ڈراؤٹ ہو رہا ہے بہت گمگیل ستی دیش میں ہے لیکن ابھی بھی ناظرین یہ تھی یوگندر یادو صاحب جو آپ نے دیکھا کہ آنکڑوں کی تعداد کے حساب سے بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے اس وقت سوکھے سے دیش متاثر ہے اور برہال حکومت کو اس جانب اہم اختامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تقریبا پچاس فیصد سے زائد لوگ اس وقت ملک کے متاثر ہیں سوکھے کی وجہ سے اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ گدشتہ دو سال سے کنٹینیو یہ سوکھا اور سمجھئے کہ جلا رہا ہے اس کی وجہ سے کہ کسان خودکشنوں پر مجبور ہو رہے ہیں اور ایسے صورتحال میں کسانوں کی برہال مدد کرنا اور ان کے لیے اقدامات کرنا ہے یہ حکومت کا ورنی فریضہ اس پر آگے آگے آنے کی مرکزی سرکار کو اور پھر اپنے اپنی جو ریاستی سرکاریں ہیں ان کو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے پرگرام انوقتہ انظر میں وقت و چلا ہے ایک مختصر وقفے کا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا لوٹتے ہیں بریک کے بعد موسیقی